بولی وڈ سٹار نواز الدین صدیقی نے اہلیہ آلیہ صدیقی سے تنازے پر خاموشی توٹے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے درمیان بہت عرصہ پہلے طلاق ہو چکی ہے اب میرا آلیہ صدیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے نواز الدین صدیقی اور آلیہ صدیقی نے سن 2010 میں شادی کی تھی اور انہیں دو بیٹے شورا اور یانی ہیں جس میں شورا کی پیدائش 2014 اور 2015 کے درمیان ہوئی جبکہ بعد ازاں ان کے ہاں یانی کی پیدائش ہوئی اداکار اور ان کی اہلیہ کے درمیان 2018 میں بھی اختلافات ہو گئی تھے اور آلیہ صدیقی نے خلا کے لیے دالت سے رجوع تک کر لیا تھا مگر بعد ازاں بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی جس کے بعد انہیں بعض مرتبہ ایک ساتھ بھی دیکھا گیا لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے دران اداکار کی سابق اہلیہ نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے نواز الدین صدیقی پر سنگین الزامات لگائے ہیں یہاں تک کہ ان پر ریب جیسے سنگین الزامات بھی لگائے حال یہ چند ہفتوں میں آلیہ صدیقی نے انسٹاگرام پر متعدد ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے ان میں دعویٰ کیا کہ اداکار انہیں گھر میں باتھروم تک استعمال نہیں کرنے دیتے تھے جبکہ وہ ان کے بڑے بیٹے شورا کو اپنا بیٹا تک نہیں مانتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے اسی طرح گزشتہ ماہ فروری میں آلیہ صدیقی نے اداکار پر ریب کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دعائد کر دیا تھا لیکن ان تمام الزامات کے باوجود نواز الدین صدیقی نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا بولی ووڈ سٹار نے اپنی اسٹاگرام پوسٹ میں واضح کیا کہ آلیہ صدیقی اور ان کے درمیان کئی سال قبل تراک ہو گئی تھی اور وہ اب نہ تو ایک ساتھ رہتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے لیکن وہ اپنے بچوں کی بہتر پروریش کی ورہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اداکار نے بتایا کہ چند سال قبل تک ان کی سابق اہلیہ بھارت میں مقیم تھی جہاں انہیں بچوں کے ہر طرح کے خراجات کی بعد میں مہانہ سات لاکھ روپے ادا کیا جا رہے تھے لیکن بعد ازاں وہ دبائی منتقل ہو گئیں جہاں اب انہیں مہانہ دس لاکھ روپے تک دیا جا رہے ہیں نواز الدین صدیقی کا کہنا تھا کہ سابق اہلیہ پیسوں کی خاطر انہیں کئی سال سے بلیک میل کرتی آ رہی ہیں اور وہ ہر بار خاموشی اختیار کر جاتے ہیں جبکہ لوگ ان پر لگائی جانے والے بے بنیاد الزمات سے محزوز ہوتے رکھائی دیتے ہیں نواز الدین صدیقی کے مطابق ان کی سابق اہلیہ صرف اور صرف پیسے چاہتی ہیں اور مرضی کے پیسے نہ ملنے پر ان پر الزمات لگاتی رہتی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بچوں کی جو مہنگی اترین گاڑی دی تھی اسے بھی ان کی سابق اہلیہ نے فاروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کی ادھکار کے مطابق ان کی سابق اہلیہ اب ان کے بچوں کے حمرہ دبائی میں رہتی ہیں جہاں سے وہ چھوٹیوں پر بھارت آئیں اور پینتالیس دن گزر جانے کے باوجود ان کے بچے سکول نہیں گئے تو سکول انتظامیہ ان سے بار بار بچوں کی غیر حاضری سے متعلق پوچھ رہی ہے بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق نواز الدین صدیقی کا اپنی پوسٹ میں کہنا تھا کہ حال ہی میں جب ان کے بچے دبائی سے بھارت آئے تو وہ دادی سے ملنے ان کے گھر گئے اور اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے لیکن ان کی سابق اہلیہ نے وہاں جھوٹی ویڈیو بنائی کہ انہیں اور ان کے بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا ادھکار نے الزام آئیت کیا کہ ان کی سابق اہلیہ بات بات پر جھوٹی ویڈیوز بنا کر ان کی بدنامی کر رہی ہیں اور لوگ ان پر ہونے والی الزام تراشیوں سے محضوظ ہوتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہیں اور آلیہ صدیقی پیسو کی خاطر انہیں بلیک میل کر رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا